بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عثمان کھچی جس جگہ پہ میں موجود ہوں یہ ایک سٹور ہے جو مارٹ بنایا ہے آپ لوگوں نے اکثر فارن میں دیکھا ہوگا پیٹرل پمپس کے اوپر اس طرح کے سٹور بنے ہوئے ہوتے ہیں لیکن یہ جو سٹور ہے یہ بھی ہمارے گاؤں کے ساتھ ہی روڈ کے اوپر محمد مارٹ کے نام سے محمد پیٹرولیم ہے انہوں نے یہ محمد مارٹ کے نام سے بڑا اچھا سٹور بنایا ہے اصل میں جب میں یہاں پہ آیا ہوں تو ان کی یہ جو سٹور ہے اس میں ہر چیز پڑی ہوئی ہے آپ کو ان کی سیٹنگ دکھانی ہے کتنے زبردست طریقے سے انہوں نے اس کی سیٹنگ کی ہوئی ہے اور ہر قسم کے جو آئیٹمز ہیں وہ یہاں پہ اویلیبل ہیں سٹور اس کے اندر لے کے جلتے ہیں سب سے پہلے جب جیسے ہی آپ انٹر ہوتے ہیں تو یہ اس طرف انہوں نے بچوں کے لیے اور یہ چھوٹی شموٹی ریفرشمنٹ ہوتی ہے اس کے آئیٹمز پڑے ہوئے ہیں اس کے ساتھ یہ کولڈنکس پڑے ہوئے ہیں پانی ہے یہ سارے آئیٹمز وہ ہیں کہ جو آپ لوگ ویسے ہلکی پھلکی بھوک کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کے بعد انہوں نے رکھے ہوئے ہیں یہ پرچون کے لیے بھی بہت ساری چیزیں یہ صرف پڑی ہوئی ہے یہاں پہ یہ بھی کولڈنکس پڑے ہوئے ہیں آٹہ ہے آٹے کا بیگ پڑا ہوا ہے اور اس بیگ کا جو وزن ہے بیس کلو ہے اس کے ساتھ یہ دیکھ رہے ہیں آپ بڑے زبردست طریقے سے انہوں نے پیکنگ میں شکر پڑی ہے گڑ پڑا ہوا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ بھی گھر کے ہی آئیٹم ہے یہ سٹور جو ہے نا پراپ پر اس میں ہر چیز اویلیبل ہے یہ گھر کے آئیٹم چاہے پڑی یہ اور قسم کی ہر جو چیز ہے اس کا لیدہ جو ہے ریک بنایا ہے خانہ ہے یہ اس طرف جو ہے مسالہ جات پڑے ہوئے ہیں یہ مسالہ جات کا خانہ ہے پورا نیچے انہوں نے چاول رکھے ہوئے ہیں آگے ہم آئیں تو یہ جو ہیں وہ آپ کے سابن ہے سابن کی ساری کلیکشن ہے نیچے برتن والے ہیں اوپر آپ چلتے رہے ہیں تو یہ سارے بات سوپ پڑے ہوئے ہیں اوپر شیمپو پڑے ہوئے ہیں سارے تو یہ بڑا زبرتس انہوں نے سارا جو ہے نا یہ ایک سائیڈ پہ رکھا ہوا ہے یہاں پہ چونکہ بھی رمضان کی آمد آمد ہے تو اس کے لیے ڈیٹس پہ خجوریں بھی ہیں ٹینگ ہے دوسری سارے مشروبات ہیں وہ رکھے ہیں یہ جی مسارہ جات ہیں جن میں یہ گرم مسالہ ہے یہ علاچی ہے یہ ساری چیزیں اس کے لیے ڈیٹس پہ بنایا ہوا نیچے مرچیں پڑی ہوئے ہیں لال مرچیں جو ہوتی ہیں ہلدی پاؤڈر وغیرہ اس سے نیچے چاول پڑے ہوئے ہیں اس سے نیچے سوائیاں یہ اس کے لیے ڈیٹس بنایا ہوا اس طرف یہ کرکری پڑی ہوئے ہیں اسٹور کے اندر کرکری بھی انہوں نے رکھی ہوئے ہیں جس میں یہ کپس ہیں پریٹس ہیں جگ ہے یہ بڑا زبردست طریقے سے انہوں نے اس کو رکھا ہوا یہ ضرورت کی ہر چیز جو ہے موجود ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہاپٹک وغیرہ اس کے نیچے یہ سارے بلیچ پڑے ہوئے ہیں یہ وہ ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ آئیٹم ہیں جو وہ گھر میں استعمال ہوتے ہیں اس کی منجمنٹ جو ہے وہ مجھے بڑی اچھی لگی ہے اٹریکٹ کی ہے اس نے یہ ساری یہ جوس پڑے ہوئے ہیں فریزر ہے جس کے اندر ہولڈنگس لگا جائے ہوئے ہیں جوس لگا جائے ہوئے ہیں یہ ہینڈی گرافٹ جو ہمارے ہاں سلہ والی میں بہت زیادہ فیمس ہے اس کے بھی آئیٹمیں رکھے ہوئے ہیں چونکہ یہ روڈ ہے تو یہاں سے گزرنے والے جو ہیں وہ یہاں سے یہ آئیٹمز بھی لے سکیں اس سے نیچے یہ بچوں کے لئے رکھیں ہیں یہ ٹوفیز ہیں چوکلیٹس ہیں یہ نیچے جوس پڑے ہوئے ہیں اس طرف یہ ٹوئیز ہیں کھلونے سارے پڑے ہوئے ہیں بچوں کے لئے کوئی چیز بھی انہوں نے چھوڑی کوئی نہیں ہے تصویر رکھی ہوئی ہے اور یہ چنے ہیں اس کے علاوہ جو ڈرائی فروٹ کے آئیٹمز ہیں سارے وہ اس ریک کے اندر موجود ہیں یہ نیچے پولش پڑی ہوئی ہے ٹیشو ہیں اس کے ساتھ یہ انڈے رکھیں ہیں خجوریں ہیں پیمپرز ہیں مینز کے ہر چیز موجود ہے جو آپ کی ضرورت کے لئے ہوتی ہے اس ٹور کے اندر اور بڑی زبرتس قسم کے انہوں نے ڈیکوریشن بھی کی ہوئی ہے یہ جی بسکٹ ہیں بسکٹ کلیکشن ہر قسم کی یہاں پر موجود ہیں اس طرف ہم دیکھتے ہیں آپ کو بتائیے کہ انٹریس ہونی چاہیے تو یہ ہمارے ہاں کلچر بنا ہوا ہے یہ اس میں مختلف جو چیزیں ہیں برڈے کے حوالے سے وہ بھی رکھی ہوں یہ بوٹنز ہیں اس کے علاوہ یہ دیکھیں کہ آپ سٹیشنری کے آئٹم جو ہیں وہ بھی پڑے ہوئے ہیں کہ جو سکول کے لئے یا کوئی آفس والے ہیں وہ یہاں سے گزرتے ہوئے اگر کچھ چیزیں لینا چاہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں اور یہ میں دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ دکان یا شاپ بنانا چاہتے ہیں سٹور وہ اپنی چیزیں کی طرح سے مینج کر سکتے ہیں اور ان کو اپنی صفائی کا کیسے خیال رکھنا چاہیے دیکھیں یہ اومن بھی رکھا ہوا ہے اور ویٹ کا بھی ہے سارا سسٹم ہے اور یہ جو اہنا خانہ یہ سارا پاودر ہو گیا ہے اس کے علاوہ جو آپ کے یہ فریشنر ہو گیا ہے ائر فریشنر ہو گیا ہے پروفیوم ہو گیا ہے اتر ہو گیا ہے یہ وہ ساری چیزیں پڑی ہوئے ہیں اب اس سے آگے جو ایکسائٹمنٹ ہے کہ انہوں نے یہ موبائل کی سیسریز جو ہیں وہ بھی رکھیں ہیں وائلٹس رکھے ہوئے ہیں اور یہ سارا ہر چیز مینج کی ہوئی ہے یہ سگرٹس کے پیکس بھی رکھے ہیں انہوں نے لائٹرز ہیں یہ کی چین جو ہے وہ بھی رکھی ہوئے ہیں آپ کو اگر کی چین لینی ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہیں اس کے علاوہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرنٹ میں انہوں نے جو بیکری کے آئیٹمز ہیں وہ بھی رکھے ہیں یہ جس طرح سے مٹھائی ہو گئی بسکٹس ہو گئے ہیں یہ ساری چیزیں وہ بھی موجود ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پروپر یہ سی لگاوے ائر کنڈیشنر ہے اس کے علاوہ جو پروپر جو ہے اس کے ساتھ بارکوڈ ریڈر رکھا ہوا ہے ہر چیز کو یہ کمپیوٹر سسٹم ہے جس میں یہ ڈیلی کی اپنی سیل ریکارڈ کرتے ہیں اور یہ سٹور جو ہے نا بڑا 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 سٹ جی دوستو یہ میں نے آپ کو دکھایا ہے محمد مارٹ یہ سپر سٹور ہے اور یہ ایک ایسا سٹور ہے جس میں ہر چیز میں نے آپ کو دکھائی کہ کس طرح سے انہوں نے مینج کی ہوئی ہے ہر چیز یہاں پہ آویلیبل ہے چھوٹے سے چھوٹے آئیٹمز کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا ہوگا چھوٹے چھوٹے آئیٹمز جو ہیں وہ بھی انہوں نے رکھے ہمیں اپنے پاس اور یہاں پہ موجود ہیں اور اس کی صفائی ستھرائی بھی آپ کو دکھائیے کتنی کلینس ہے اس کی ہر چیز بڑی مینج کی ہوئی ہے ہر چیز کے ایک لیتر ریکٹ بنایا ہوگا تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جعفر بھائی جو اس کو اپریٹ کرتے ہیں اس کو چلاتے ہیں اور جعفر بھائی جو ہیں یہ پہلے سعودیہ میں بھی کام کرتے رہے ہیں ہم ان سے بات کریں گے کس طرح سے یہ جی ہے جعفر بھائی آپ وہاں پہ کیا کام کرتے تھے در وہاں پہ میں ایرمونیم کا کام کرتا تھا برکشات میں اچھا تو وہاں پہ جو چیز آپ نے دیکھی جو باہر اس طرح کے سٹور بنے گا وہ آئیڈیا آپ یہاں پہ لے گیا ہاں وہ اسی طرح ادھر تھی وہ ہی دیکھ کی نمی ادھر بنایا ساتھ میں اس سے بھی زبرداست بنا ہو رہا ہے چلانا پھر کتنا ایک مسئلہ ہے مشکل یہاں پہ جو معاکد کی حوالے سے ہر چیز تو یہاں پہ وہ خود ہی لوگ اٹھا جائے آپ کے پاس لے آتے ہیں ہاں جی ادھر یہاں جاں تو اس کے پر بارکورٹ ریٹر لگا ہاں جی اسے سے سب کچھ بھی آئیڈ اچھا دل بن کر اچھا وہاں سے ریسیٹ مل جاتی ہے آپ دے دے پروپر جو سارا کمپیٹرائی سسٹم دو آدمی ادھر کام کرتے ہیں دو بندے کام کرتے ہیں اچھا آپ ایک یہاں پہ بیٹھیں کاؤنٹر سنبھال رہے ہیں وہ لوگوں کو گائیڈ کرتے ہوں کہ یہ یہاں پہ چیز پڑے ہیں تو ٹائمنگ کیا ہوتی ہے اسٹور کی جو ٹائمنگ صبح ساتھ سے توری پر مہدس پڑے ہیں بھئی اس کے لئے جو آپ نے یہ بنایا ہے اس کی کون کون سی آپ چیزیں جو زیادہ دیکھتے ہیں ان کو آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے اس میں سب سے ایمٹریز تو ہے کہ اس کی ایکسپیر ایڈیر اٹھار ایٹم کی ایکسپیر ایڈیر چیک کریں کوئی ایٹم ایکسپیر نہیں ہوئی اس کی براتی سفائی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے جاظر بھئی اسٹور کی لوکیشن چاہے ہیں اسٹور کی لوکیشن یہ شہینباد سربو لغور پر محمد کی دوری ہے اور انہار تحیات کی رہی ہے ہمارے ہاں جو بنا رہے ہیں دکان روایتی قسم کی ایسے ہی گندی وغیرہ پڑی ہوئی ہوتی ہیں چیزیں تو وہ کسٹمر کو اٹریکٹ نہیں کرتے ہیں یہ جو چیزیں اس طرح سے جب آپ منیج کر کے رکھیں گے اپنے پاس کسٹمر جب آپ کے پاس اٹریکٹ ہوکے اور زیادہ آئے گا امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی اگر ہمارے ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے سیلیل کو لازم سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ڈبا دیں جاتے ہیں اور بلی مجید چیزیں گے با جو گریہ اسلام علیکم پاکستان دنیا